اندلس کی اسلامی حکومت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی بہت بڑی تداد نے شمالی افریقہ کا روح کیا اور عیسائی حکمرانوں کے ظلم و جبر سے بچتے بچاتے ہزار ہاں مسلمان ہجرت کر کے افریقی ریاستوں میں قیام پذیر ہونے لگے شمالی افریقہ کے مسلمان فرماروا اس قدر کمزور تھے کہ وہ ساحلی علاقوں کے علاوہ اپنی ریاستوں کے جنوبی حصوں پر بھی اپنا تسلط پر قرار نہیں رکھ سکتے تھے یہی وجہ تھی کہ افریقہ کے ساحلی علاقے بحری لٹیروں کی عماجگاہ بن چکے تھے ان لٹیروں میں سے بعض ان فرمارواوں کے اطاعت برائے نام تسلیم کرتے تھے لیکن اکثر بطور خود بحر روم میں لوٹ مار مچاتے رہتے تھے یہ بحری لٹیرے دس دس اور بیس بیس بحری جہازوں کے بیڑے بنا کر اپنے جرری اور بہادر اور نہائیت ہی تجربہکار سرداروں کی قیادت میں مال غنیمت کے لیے بحر روم میں پھرا کرتے تھے اور سپین اٹلی اور فرانس اور کبھی کبھی انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساحلوں پر بھی حملہ آور ہو جایا کرتے تھے اندلسی اور افریقی مسلمانوں میں سے بہت سارے تاجر پیشہ مسلمان اپنے بحری جہازوں کے مالک تھے چنانچہ اس طرح مسلمان جہازرانوں اور بحری لٹیروں کے درمیان ایک ایسی کشمکشن جنم لیا جو آئندہ تاریخ میں اہم واقعات کے پیش آنے کا سبب بنی اس زمانے میں مسلمان اور عیسائی حالت جنگ میں تھے اس لیے بعض مسلمان جہازرانوں نے بحر متوسط میں عیسائی فوجوں کے خلاف جہاد کی راہ اختیار کی اور اس کی بڑی وجہ اندلس میں مسلمانوں کا قتل عام تھا ادھر عثمانی خلیفہ سلطان سلیم بحری طاقت کے حصول پر خاص توجہ مرکوز کر چکا تھا چنانچہ اس نے جہازوں کی تعداد اور سائز میں بہت کچھ ہضافہ کیا اس کے بعد اس کے جانشین سلطان سلیمان قانونی نے بھی اسی خصوصیت کے ساتھ خیال جاری رکھا اور بحری قوت کو پہلے سے بہت زیادہ ترقی دی لیکن اس کے بحری صدار بے خوفی اور مہارت فن میں بحری قزاکوں کے ہمپلہ نہ تھے یہ دیکھ کر اس نے بحری مجاہدین کو جو اپنی قابلیت اور تجربہ میں دوسروں سے ممتاز تھے سلطنت عثمانیہ کی خدمت کے لیے مدعو کر لیا اور انہیں ان کے جہازوں اور آدمیوں کے ساتھ بلا کر ترکی بیڑے کے عالی مناسب پر مقرر کیا چنانچہ ان بحری مجاہدین میں سے ایک بڑا بحری سردار خیر الدین بار بروسہ بھی تھا جس کی جرت اور بہادری اور بے خوفی ضرب المثل تھی بحری لٹیرے اور عیسائی جہازران اس کا نام سنتے ہی راستہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے خیر الدین بار بروسہ کا روب و دب دبا اہل یورپ کے دلوں پر چھا گیا تھا چنانچہ اگر دور سے ان کو کوئی سایہ بھی نظر پڑتا تو چی خورتے کے خیر الدین بار بروسہ آ گیا اور لوگ بھاگنا شروع کر دیتے اپنے گھروں کھیتوں منڈیوں اور بازاروں سے فرار ہو جاتے اگر تیز سمندری ہواوں کی وجہ سے کوئی جہاز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا تو لوگ گمان کرتے کہ یہ خیر الدین بار بروسہ نہیں کیا ہے خیر الدین بار بروسہ نے سمندر کو بڑھکا دیا ہے اس نے اسے ہیجان پذیر کر دیا ہے اور ان کے جہازوں کو اسی ہی نے غرق کیا ہے قابل قدر ناظرین ایک بات یہاں پر اپنے ذہنشین کر لیجئے کہ اہل مغرب ہمیشہ اپنی ذہنی پسماندگی کا اظہار کرتے آئے ہیں چنانچہ دنیا کو تاریخی مغالطوں میں ڈالنا اہل یورپ کا بہترین مشغلہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے خوف و وحشت پر پردہ ڈالنے کے لیے خیر الدین بار بروسہ کو بحری لٹیرہ قرار دینے کی قابل قدر ناظرین اس سے پہلے کہ ہم خیر الدین بار بروسہ کے بحری کارناموں پر روچنے ڈالیں آئیے ہمارے یوٹیوب چینل ہیروز آف اسلام کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور رائے کا اظہار کرنے کے لیے کومنٹس کیجئے خیر الدین بار بروسہ بحری ارخبیل کے علاقے میں سن پندرہ سو دس ایسویں میں پیدا ہوا چھوٹی عمر سے ہی بحری جہاد میں شریک ہو گیا تھا شروع شروع میں اس کی کاروائیاں بحری ارخبیل تک محدود رہیں لیکن پھر سولویں صدی عیسوی میں جب سلیبی اور مسلمان فوجوں کے درمیان جنگ و جدل نے شدت اختیار کی تو خیر الدین بار بروسہ شمالی افریقہ کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی جنگی کاروائیوں کا روخ ان علاقوں کی طرف پھیر دیا یہ وہ وقت تھا جب ہسپانیا اور پرتگال شمالی افریقہ کے بہت سارے بحری مراکز اور بندرگاہوں پر اپنا جھنڈا لہرا چکے تھے شروع سے ہی خیر الدین بار بروسہ کے سامنے دو بڑے محاذ تھے پہلا محاذ ہسپانوی محاذ تھا ہسپانیوں کو ان کی بلوں سے نکالنے کے لیے جن میں وہ گھسے بیٹھے تھے خیر الدین بار بروسہ نے انابہ اور کالا کو اپنے ساتھ ملا لیا جو الجزائر کے مشرق میں واقع تھے اور ہسپانیوں پر واضح کامیابیاں حاصل کر کے پندرہ سو انتیس عیسویں میں ایک جزیرہ پر واقعہ ہسپانوی کلا بینون کو فتح کیا جو الجزائر کے شہر کے سامنے تھا خیر الدین بار بروسہ بیس روز تک اپنی توپوں کے ذریعے اس پر گولہ باری کرتا رہا حتیٰ کہ کلا کی دیواریں منحدم ہو گئیں اس کے بعد وہ کلا میں داخل ہوا ایک بہت بڑا لشکر بھی اس کے ساتھ تھا جو پنتالیس جہازوں پر سوار تھا یہ جہاز ساحل سے آئے تھے اس کلا کا قائد اپنے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ قید ہو گیا سن پندرہ سو انتیس کو خیر الدین بار بروسہ کا بینون پر قبضہ کرنا اس کو الجزائر کا نام دینے کی پہلی بنیاد شمار کیا جاتا ہے اس تاریخ سے الجزائر کی بندرگاہ مغرب عوست کا بڑا دار الحکومت بن گیا بلکہ بعد میں پورے عثمانی شمالی افریقہ کا دار الحکومت بن گیا اور الجزائر کی استعلاح الجزائر کے صوبے کے لیے اٹھارویں صدی کے آخر تک استعمال ہوتی رہی دوسرا بڑا محاذ خیر الدین بار بروسہ کے سامنے داخلی محاذ تھا مغرب عوست جو بنی زیان، حفصیوں اور باز دوسرے چھوٹے چھوٹے قبائل کی سازشوں کا اکھاڑا بن چکا تھا اسے متحد کرنا دوسرا محاذ تھا جس پر خیر الدین بار بروسہ نے جنگ کرنا تھی لیکن دولت عثمانیہ کے نام کی وجہ سے وہ پورے علاقہ میں نفوذ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی امارات عثمانی فرماروائی کے زیر نبیم ہو گئیں خیر الدین بار بروسہ نے الجزائر میں ایک نوخیز سلطنت کی بنیاد ڈالی لیکن یہ دیکھ کر کہ اپنی خودمختاری کو قائم رکھنا اس کے لیے آسان نہیں ہے تو اس نے عثمانی خلیفہ سلطان سلیم کی اطاعت قبول کر لی یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کے مسلمانوں پر اسپین کی عیسائی حکومت انتہائی مظالم کر رہی تھی خیر الدین بار بروسہ نے ان مظلوموں میں سے ستر ہزار مسلمانوں کو اپنے جہازوں کے ذریعے اندلس سے الجزائر پہنچا دیا پھر جب سلطان سلیمان قانونی کا زمانہ آیا اور وہ تخت نشین ہوا تو خیر الدین بار بروسہ کو عثمانی بحریہ کا امیر البحر مقرر کر دیا گیا چنانچہ سن نو سو اکتالیس ہجری بمطابق پندرہ سو چونتیس عیسوی میں خیر الدین بار بروسہ نے شہنشاہ چارلس کے زبردست بیڑے پر حملہ کیا اور قورن پیٹراس اور دوسرے ساحلی شہروں کو جن پر چارلس کے مشہور امیر البحر ایڈمیرل اینڈریا ڈوریا نے قبضہ کر لیا تھا واپس لے کر سواہل اٹلی پر حملہ آویر ہوا اس کے بعد سلیمان کی تحریک سے اس نے تیونس پر قبضہ کر کے اسے الجزائر کی ریاست میں شامل کر لیا شمالی افریقہ میں خیر الدین بار بروسہ کی کامیابیوں نے ہسپانیا کو بہت نقصان پہنچایا ہسپانیا پر چارلس ففت کی حکومت تھی جو رومانیا کی مقدس سلطنت کا شہنشاہ تھا اس دور میں یہ مقدس نصرانی سلطنت ہسپانیا بیلجیم ہالینڈ جرمنی آسٹریا اور اٹلیس میں تمام علاقوں کو شامل تھی رومانیا کی یہ مقدس سلطنت مسیح یورپ کا دفاع کر رہی تھی اور مشرق اور وسط یورپ میں عثمانی خطرات کا راستہ روکے کھڑی تھی لہٰذا یہ کہنا ممکن ہے کہ چارلس ففت اور الجزائر کے افسروں کے درمیان پائی جانے والی چپکلش شمالی افریقہ میں عثمانی سلطنت کے خلاف جدید حربی محاذ کی گویا فتح تھی چنانچہ چارلس نے صرف الجزائر کے سہلوں پر حملوں پر ہی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ نو سو چالیس ہجری بمطابق پندرہ سو تیتیس عیسوی میں شمالی افریقہ میں باقاعدہ جاسوسی نیٹورک بھی پھیلا دیا قابل قدر ناظرین خیر الدین باربروسہ عثمانی بحریہ کی قیادت کرتا رہا اس نے ایسی شاندار کامیابیاں حاصل کی کہ پورا مغرب تھر تھرہ اٹھا جب دولت عثمانیہ اور فرانس کے درمیان معاہدہ تیپ آیا تو خیر الدین باربروسہ نے مارسیلیہ کے شہر کو اپنی قیادت کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا مارسیلیہ میں خیر الدین باربروسہ اور اس کی افواج نے ہسپانیہ سے اپنے ساتھ لائے گئے مال غنیمت کو بیچنا شروع کیا غنیمت کے مال میں غلام اور لوڈیاں بھی تھے جن کا تعلق ہسپانیہ سے تھا ان غلاموں کی خوب تشہیر کی گئی تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہسپانیہ اگر راہ راست پر نہیں آئے گا تو اسے غلامی کی زنجیروں میں جانے والے منصوبے اور معاہدے کے تحت فرانسیسی بحریہ عثمانی بحریہ میں زم کر دی گئی اور فرانسیسی بحریہ کے ایڈمیرل نے اپنی فوجوں کو خیر الدین باربروسہ کی قیادت کے مہتمہ تحت کر دیا کیونکہ وہ متحدہ بحری فوجوں کے کمانڈر انچیف خیال کیے جاتے تھے سب سے پہلا کام جو خیر الدین باربروسہ نے کیا وہ وینس پر حملہ کرنے کے لیے فوجوں کی قیادت کرنا تھی وینس کے حکمرانوں کو جلا وطن کر دیا گیا اسے ہسپانوی قبضہ سے چھڑانا اور دوبارہ فرانس کی مملکت کا حصہ بنانا یہ خیر الدین باربروسہ کا ایک اہم کام تھا جو اس نے متحدہ بحری فوجوں کے کمانڈر انچیف کی حصیت سے سر انجام دیا اس کے بعد خیر الدین باربروسہ اپنے بحری بیڑے کو ساتھ لے کر تولون کے شہر میں آ کر ٹھہر گیا اور اسے اسلامی لشکر اور اسلامی بحریہ کا مستقر بنایا جب یہاں کے زیادہ تر لوگ فرانس کے بادشاہ کے حکم سے اپنے اس علاقے کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے فرانس کی طرف سے کیے جانے والے اس کام کے خلاف پوری مسیحی دنیا سرابہ احتجاج بن گئی یورپ کے کونے کونے سے مسلمانوں کے خلاف سخت پروپوگنڈا شروع ہو گیا ہسپانیہ کی عوام اور انتہا پسند سلیبی لوگوں کو فرانس اور مسلمانوں صد میں کامیاب بھی رہے سلیبی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ خیر الدین نے کلیسوں کی گھنٹیاں اتار دی ہیں اب تولون میں صرف آزانوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں خیر الدین باربروسہ اور اس کی اسلامی سپاہ پندرہ سو چوتالیس تک تولون کے شہر میں قیام پذیر رہے سن پندرہ سو چوتالیس عیسوی میں خیر الدین باربروسہ کا انتقال ہوا گویا یہ کہنا چاہیے کہ ایک انتہائی روشن ستارہ غروب ہو گیا جو ایک عرصہ تک بحر و برب میں مسلمانوں کے آسمان پر چمکتا رہا اس کے وسال سے جہاد اسلامی کا ایک نہائیت ہی روشن باب مکمل ہوا خیر الدین باربروسہ نے اپنی حیرت انگیز شجاعت اور قابلیت سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے مقبوزاجات میں بہت اضافہ کیا تھا بلکہ بحر روم بحر احمر اور بحر ہند میں اس کی بحری قوت کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا یہاں تک کہ یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور شہنشاعت چارلس ففت بھی تنہا اس کے مقابلے کی جرت نہیں کر سکتا تھا اگرچہ خیر الدین باربروسہ محض ایک سپاہی تھا تاہم علوم و فنون کی سرپرستی کا شوق اسے اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ ایک کالیج قائم کرنے میں خرچ کر دیا